بسم اللہ الرحمن الرحیم اس خبر کے حوالے سے تمام چیزیں رکھنی چاہیے آپ نے دیکھا میاں نواز شریف کا میاں نواز شریف کا اب یہ عدالت کے الفاظ ہیں تو انہی لفظوں میں آپ کے سامنے ریپیٹ کرتے ہیں کہ عدالتی حکم کے مطابق ایبسکانڈر یعنی اردو میں مفرور یا بھگوڑا تو میاں نواز شریف کا خطاب پاکستان ٹیلیویزن پر اور پاکستان کے تمام نیوز چینلز پر دکھایا جائے کیسے ممکن بنایا جائے اس کو یہ ڈسکشن ہوا کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے برابر لانے کی ہر کوشش کی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف اور عمران خان کو ساتھ ساتھ کھڑا کیا جائے دونوں کا موازنہ کیا جائے بنتا نہیں ہے بنتا بالکل نہیں ہے لیکن یہ کیا جائے اور ایک جیسی جگہوں پر ایک جیسی صورتحال میں ڈالا جائے تو اس لیے میاں نواز شریف کے معاملے میں ہوا یہ کہ ان کی تقریر دکھانے کے لیے کیا کیا جائے جب یہ احکامات آئے میاں نواز شریف کی تقریر دکھانے کے تو پھر پاکستان مسلمی گنون کے لوگوں نے حکومت کی میڈیا ٹیم نے اور کچھ میڈیا گروز نے سر جوڑے ایک سے زائد رابطے ہوئے جو پاکستان ٹیلیویجن سے معلومات نکل کر آ رہی ہیں وہ معلومات میں آپ کو دیتا ہوں تو ایک سے زائد بار رابطے ہوئے کانفرنس کال ہوئی لوگ بیٹھے ملاقات ہوئی کہ کیا کرنا چاہیے اور پھر اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے کے بعد یہ کیا گیا کہ کل جب پاکستان تحریک انصاف یہ عدالت میں درخواست دے گی کہ آج عمران خان صاحب ٹیلیتھون کر رہے ہیں پاکستان میں فنڈ ریز کرنے میں سب سے بڑا نام ٹیلیتھون کر رہا ہے لائف ٹیلیتھون تو عمران خان کو یہ حکومت جو بار بار کہہ رہی ہے سیاست نہ کریں سیلاب متاثرین کے لیے ایک ہو جائیں یہ وقت سیاست کرنے کا نہیں ہے تو یہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کی تقریر پر ان کو براہ راز دکھانے پر پابندی لگا کر بیٹھی ہے اس پابندی کو اٹھایا جائے ان لوگوں نے یہ ڈسکس کیا کہ جب پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرے گی تو عدالت ہم سے جواب مانگے گی پیمرہ سے جواب مانگے گی وزارت اطلاع سے جواب مانگے گی تو کس مو سے بنا کریں گے بار بار تو کہہ رہے ہیں کہ سیاست نہ کریں کس مو سے بنا کریں گے اور کس مو سے بنا کرنے کا سوال جب اٹھا تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں اپوز نہیں کریں گے عدالت پاکستان میں اب عدالت جب یہ فیصلہ لے رہی ہو اور اس بارے میں حکومت کا جواب مانگ رہی ہو تو اپوز نہیں کریں گے کہ ہم اس معاملے پر سیاست نہیں کرتے کم از کم اس حد تک اس ٹیلیتھون کی حد تک گو کہ عمران خان اداروں کے خلاف بولتا ہے نفرت بھرے بیانات دیتا ہے یہ تمام باتیں کر لی جائیں لیکن اس ٹیلیتھون کی حد تک ہم اپوز نہیں کرتے اور عمران خان کی ٹیلیتھون دکھانے کی اجازت دے دی جائے حکومت کوشش کریں کہ تالیانیاں بجوائے حکومت نے سیاست نہیں کی اور جب ہم یہ کل کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آج نواز شریف کی تقریر دکھا دیتے ہیں ان لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب ہم نواز شریف کی تقریر دکھائیں گے تو ہم بتائیں گے کہ دیکھیں ہم نے نواز شریف کی تقریر بھی اسی جذبہ خیر سگالی کے تحت جانے دی اور ہم نے یہ کہ چونکہ یہ اپیل تھی سلاب زدگان کے لیے تو اس اپیل کو لوگوں تک پہنچنے دیا ہم عمران خان کی تقریر پر بھی اس سلسلے میں پابندی کے حق میں نہیں ہیں تو حکومت پیمرہ سے کہنے جا رہی ہے کہ دکھانے دیں خان صاحب کی تقریر ہم بہت بڑا دل رکھتے یہ لوگ یہ کریں گے اب پاکستان تحریک انصاف جن گراؤنڈ پر جا رہی ہے ان گراؤنڈ پر یہ روکا نہیں جا سکتا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں ایک تیر سے دو شکار کرو ایک اپنی پوائنٹ سکورنگ بھی کر لیں گے کہ ہم نے تو دیکھیں سیاست نہیں کی دوسرا ہم نے میان عواز شریف صاحب کی بھی تقریر یکم اکتوبر دوہزار بیس کا عدالت کا فیصلہ ہے میان عواز شریف کی تقریر پر پابندی کا جس کے خلاف ہمارے کچھ سولہ سترہ صاحب بھی گئے تھے جن میں سے چھے بعد میں بھاگ بھی گئے تھے جب عدالت نے کہا کہ ایک بفرور کی تقریر دکھانے کی کیسے بات کر سکتے ہیں تو بھاگ بھی گئے تھے اور یہ وہ تقریر ہیں جن میں میان عواز شریف کرتے تھے نا گجناوالا کے جلسے میں جنرل قمر جاوید باجواز صاحب اور انہوں نے اداروں پر سب سادہ حملے کیے تھے تو پھر بعد میں انہوں نے اپنی لائن بدل لی اور یہ سارا ملبہ انہوں نے گرانا شروع کر دیا ساقیب نصار پر تو وہی میان عواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے جو بیس ستمبر کو کیا تھا اس کے بعد یکم اکتوبر کو ان پر پابندی لگ گئی تھی پھر بعد میں میں نے آپ کو بتایا صاحب ہی گئے تھے تو میان صاحب پر پابندی عدالت کے ذریعے لگی پیمرہ کو احکامات ملے یہ کام ایسے ہوا تھا جبکہ عمران خان کی تقریر پر جو پابندی لگی وہ پیمرہ نے لگائی اور پیمرہ نے جو پابندی لگائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جس قانون کی تحت لگائی اس قانون کی تحت پروگرام پر یا اشتہار پر پابندی لگائی جا سکتی ہے تو وہ پابندی بھی غلط ہے اب یہ جو ہے اس طرح سے کھیلنے کی کوشش کریں گے پی ٹی وی دکھا دے فیصلہ ہوا کہ نیوز چینلز سے بات کریں تمام بڑے نیوز چینلز سے انہوں نے تین سے چار بڑے نیوز چینلز سے بات کی ان کے نیوز ہیڈز سے بات کی اور پھر کہا کہ پی ٹی وی دکھا دے نواز شریف کی تقریر جب پی ٹی وی دکھا دے گا تو پی ٹی وی دکھا رہا ہوگا باقی تمام چینلز جو ہے ایک بڑا نیوز آئٹم تو ہے ایک بفرور کی تقریر دکھا رہے ہیں آپ لندن میں بیٹھے ہو شخص کی تو ایک بڑا نیوز آئٹم ہے باقی چینلز خود با خود آئیں گے اور کٹ کریں گے پاکستان ٹیلیویجن کو تو پی ٹی وی دکھا دے اس طرح سے میان آواز شریف کی یہ تقریر دکھانے کی اجازت جو ہے وہ ارینج کر لی گئی خود با خود یہ اجازت کہتے ہیں اس کو تو یہ انہوں نے کام کیا یہ چوری اس طرح سے کی گئی ہے اب تک پابندی ہے میان آواز شریف پر اب تک پابندی ہے اور یہ کوئی پابندی ختم نہیں ہوئی یہ عدالت کے حکم کی توہین ہوئی ہے اور یہ قانون کی توہین ہوئی ہے جو اس وقت ہوا ہے میان آواز شریف کے اس کیس میں اور اس کے علاوہ میان آواز شریف نے اپنی تقریر میں کیا کہا انہوں نے کہا جی یہ سیاست کا وقت نہیں ہے وہی بات جو انہوں نے پہلے ٹویٹر میں بھی کی تھی اور سب ایک ہو جائیں تو میان آواز شریف صاحب نے کہا کہ مخیر حضرات جو ہے وہ چندہ وندہ تھے ہمارے دوست ہیں سینئر صحافی عبد المعیز جعفری صاحب آپ ان کو سما پہ دیکھتے بھی ہیں معیز جعفری صاحب نے کہا ہے معیز صاحب آپ کو ایک سعودی عرب کے حکمران نے پینتالیس ملین پاؤنڈ کے گھڑی گفٹ کی تھی عرب روپے سے زیادہ کی گھڑی ہے تو آپ ذرا وہ گھڑی دے دیں سلام متاثرین کو اور سب سے پہلے آپ آ جائیں اور آپ لوگ کے پاس جتنا پیسہ ہے شریف خاندان کے پاس زرداری کے پاس اور باقیوں کے پاس آپ لوگ پیسہ دے دیں سلام متاثرین کو باقی قوم کو آپ اگر یہ زور دے رہے ہیں کہ آپ امداد کریں تو زور دینے کی بجائے مثال قائم کریں اور آپ لوگ خود شروع کریں مریم نواز شریف صاحبہ کی میاں نواز شریف صاحبہ میں بات کی کہ وہ بھی جا رہی ہیں سلام متاثرین کی امداد کے لیے سعود مجید صاحبہ بہاولپور میں مریم نواز شریف جو ہے وہ تانسا اور راجنپور وغیرہ جائیں گی تو سعود مجید صاحبہ مسلم لیگ نون کے رہنمہ بہاولپور میں ان کی طرف سے یہ جو امداد کی تھیلے وغیرہ بنائے گئے ایک دو ٹرک مریم نواز صاحبہ لے کر جائیں گی ان کی تصویریں سامنے آئیں ان ٹرکس کی ان ٹرکس پر میں آپ کو بتاؤں کہ مریم نواز کی سعود مجید کی نواز شریف کی شہباز شریف کی تصاویر ہیں اور اسی طرح سے جو تھیلے ہیں ان تھیلوں پر بھی ان سب کی تصویریں ہیں یہ لوگ لوگوں کی امداد کرتے ہوئے بھی اپنی تصویریں دینے سے باز نہیں آتے یہ تو وہ لوگ ہیں جو میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا لاہور میں داتا صاحب کے سامنے اور شیخو پورا میں جو پبلک ٹوائلٹ سے وہاں پر بھی ان کی تصویریں لگی ہوئی تھی لکھا ہوتا کہ چھوٹا اور دونوں پھائی کی تصویریں لگی ہوئی تھی لکھا تھا چھوٹا پانچ روپے بڑا دس روپے اور دونوں بڑے بھائی چھوٹے بھائی کی تصویریں لگی ہوتی یہ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ارز کیا تھا تو اب میاں صاحب سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب آپ جو ہیں وہ خود بھی مثال قائم کر دیں میاں صاحب نے جو خطاب کیا کہ ہمیں مدد کرنی چاہیے اس خطاب کو جیو نیوز دنیا نیوز سما جی این این جی ٹی وی پبلک نیوز اے آر وائی نیوز اور اسی طرح سے کچھ اور لوگ ان سب نے ملا کر جو دکھایا اپنے ٹیلی ویژن چینل پہ اور پھر یوٹیوب پہ بھی دکھایا تو ان سب کے میاں نواز شریف کی تقریر کے ملا کر ویوز ہوئے انیس ہزار اکسو چھپن چھوٹے موڑے چینلز اور ہوں گے کوئی بیزہر کے قریب ویوز ہوئے جبکہ عمران خان کی تقریر صرف نیا پاکستان جیسے نئے یوٹیوب چینل پر ساٹھ ہزار لوگوں نے دیکھی جو انہوں نے کہا کہ کل وہ ٹیلی ٹھون کریں گے اور عمران خان صاحب کی جو تقریر ان کا جو پیغام ہے وہ ملین پلس لوگوں نے دیکھ لیا پاکستان دریقے انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم عدالت جائیں گے پابندی نہ بھی ہٹی حکومت اپنی جگہ اڑی رہی تب بھی ہم عمران خان کا ایک پڑا ایونٹ ڈیجیٹل میڈیا پر کر کے دکھائیں گے جس کو پانچ سو پلس یوٹیوب چینلز جو ہیں وہ نشر کریں گے اور عمران خان صلاب متاثرین کے لیے بھرپور فنڈ ریزنگ مہم چلا کر دکھائیں گے یہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ ہے اور اس دعویٰ میں خیر میں یہ بتاؤں کہ صلاب متاثرین کے لیے کام کرنے میں کوئی بھی آگے بڑھے اس کی باقاعدہ طور پر ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے یہ کوئی بھی ہو اس پر کوئی سیاست بھی بھی ہو نہیں چاہیے اور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہم تمام لوگوں کو باقی سیاست جو ہے وہ لوگ یہ کر رہے ہیں کرتے رہیں گے چلتی رہے گی جاتے جاتے مجھے آپ سے تنا کہنا ہے کہ آج کے میچ پر تو کم از کم دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کی ٹیم نے بہت اچھا کھیلا کچھ غلطیاں ہوتی ہیں سب سے ہوتی ہیں انڈین ٹیم اچھا کھیل کے جیت گئی لیکن ہم بھی برانی کھیلیں مقابلہ اچھا ہوا میچ دیکھنے کا مزہ آیا نواز نے کمال کر دیا وہ نواز جو محمد نواز ہے مگر شریف نہیں ہے ملتے انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلوگ دیں